بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبت علی نیا ٹریلر اس حوالے سے بھی شاندار رہا ہے کہ اس پرومو میں مزید نئے شہرے دیکھنے کو ملے ہیں تو اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے تو کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا کیونکہ اس کے بعد آپ کو ایسے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں کرلوس اسمان کا ایک اور شاندار ٹریلر جائی کر دیا گیا ہے اور اس ٹریلر کے آنے کے بعد نئے سیزن کے حالات پہلے سے زیادہ واضح کر دیا گئے ہیں لیکن یہاں خوشی کی بات یہ ہے کہ مداہوں کا تیسرے سیزن کے لیے انتظار آخر کار بلکل ختم ہو جائے گا کرلوس اسمان کا تیسرا سیزن ایک ریکارڈ توڑ سیزن بننے جا رہا ہے اور وہ اس لیے کہ جب دریلش ایرتگل سیریز کا آغاز ہوا تھا تو اس سیریز کو بھی اصل پہچان دو سیزن مکمل ہونے کے بعد ہی ملی تھی اور پھر آہستہ آہستہ دنیا بھر میں اس کی دھاگ بیٹھ گئی اور بلکل اسی سلسلے کو محمد بزداغ یہاں پر بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے نئے سیزن میں کرلوس ٹیم کی طرف سے بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور اب ممکنہ طور پر کرلوس اسمان بھی اسی طرح کی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو کہ ارترالغازی کو حاصل ہوئی تھی جس کی واضح میں سال نئے سیزن کے جاری کیے جانے والے پروموز سے ہی مل رہی ہے اور اب دوسرے پرومو کی بات کریں تو اس پرومو نے مزید سنسنی پیدا کر دی ہے اور اس پرومو کے حوالے سے ہم پہلے آپ کو ان مشکل حالات کے بارے میں بتا دیتے ہیں جن کا سامنا اسمان بے کو کرنا پڑے گا کیونکہ سیزن کے آغاز میں ہی اسمان بے کو ایک سرپرائز ملے گا جب اس سیریز میں آنے والے نئے ولن اسمان بے کے اس کافلے پر حملہ کریں گے جو ان کے جانبازوں پر مشتمل ہوگا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسمان بے اور کائی قبیلہ اس فتح کو ابھی بھولا بھی نہیں ہوگا جو انہیں دوسرے سیزن کے آخر میں حاصل ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں نئی مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا کیونکہ اب آیا نکولا ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں آئے گا جس کے بارے میں ہم جلد ہی آپ کو آگاہ کریں گے یعنی اسمان بے کے لیے نئی مشکلات کا آغاز نئے سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی ہو جائے گا لیکن ناظرین یہاں پر صرف اسمان بے ہی اکیلے نہیں ہوں گے جو مسیبت میں پھنسے نظر آئیں گے بلکہ یہاں پر ایک بار پھر سے کائی قبیلے کے حالات بدلتے ہوئے دکھائے جائیں گے کیونکہ بالا خاتون اور ملہن خاتون دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے لیے کوئی محاز کھڑا کر سکتی ہیں اب تاریخ میں یہ بات تو واضح ہے کہ اورخان غازی ہی اسمان بے کے بعد کائیوں کے سربراہ بنیں گے لیکن اس دور سے پہلے بالا اور ملہن دونوں کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کی اولاد کائیوں کے وارث بنیں اور اب جبکہ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ بالا خاتون ماں نہیں بن سکتی ہیں تو ملہن خاتون پر بالا کے ماں بننے کی خبر ایک بجلی کی طرح ہی گرے گی اور اب کی بار ملہن خاتون کے کردار کو زیادہ اگریسیف دکھایا جائے گا اور ملہن خاتون آغاز میں بالا کے ماں بننے پر خوش نہیں ہوں گی اور اس حوالے سے ان کے تحفظات بھی سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ یوں اسمان بے کا دھیان ایک بار پھر سے بالا خاتون کی طرف جاتا ہوا دکھایا جائے گا اور یہی بات ملہن خاتون کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی یعنی بالا کا ماں بننا اسمان بے کئی دونوں بیویوں کے ماں بین اختلاف کا باعث بن سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسرے سیزن میں جب سلٹن خاتون کو رخصت کیا گیا تو بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہوگا کہ شاید اب اس کردار کو بھی کرلسیرے سے ختم کیا جا رہا ہے لیکن ناظرین سلٹن خاتون ذاتی وجوہات کی بنا پر سکرین سے آور ہوئی تھی کیونکہ وہ حقیقی زندگی میں امید سے تھی اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی اور ان کے جانے کی وجہ صرف اور صرف ان کے بچے کی پیدائش ہی تھی اور اب یہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ سلٹن خاتون کی ضرور واپسی دکھائی جائے گی کیونکہ حلیم سلطان، حائمہ خاتون اور ایسی ہی دیگر کائی خواتین کے جانے کے بعد صرف سلٹن خاتون ہی رہ گئی ہیں جو کائی قبیلے کی خواتین کے سربراہ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں اور اسمان بے بھی سلٹن خاتون کو ماں کا درجہ ہی دیتے ہیں تو سلٹن خاتون کے کردار کو اس طرح سے بلکل رخصت نہیں کیا جا سکتا اور واپس آنے پر ضرور ان کے بہادری سے بھرے مناظر دکھائے جائیں گے جس پر ایک بار پھر سے وہ مداہوں کا اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی یعنی سلٹن خاتون کے تیسے سیزن میں بڑے کارنامے دیکھنے کو ملیں گے جو کائی خواتین کے لیے ایک مثال قائم کر کے جائیں گی یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں